مہی اسلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہارٹنگز بکرا عید یعنی کی عید الازحہ کا تیوہار آج پورے دیشت میں بڑے ہی دھوم دھام سے منائے جا رہا ہے ممرہ شہر میں بھی شانتی پورل طریقے سے عید الازحہ کا تیوہار منائے جا رہا ہے صبح میں لوگوں نے پہلے نماز ادا کی اس کے بعد جانوروں کی قربانی دی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ اسلام میں عید الازحہ کا تیوہار بڑا ہی مہتو رکھتا ہے عید الازحہ میں قربانی دی گئے جانوروں کے گوست کو ہر کسی کے تک پہنچنا چاہیے مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن تک قربانی کا گوست نہیں پہنچ پاتا ہے ایسے میں ان تک گوست پہنچانے کے لیے کیر اینڈ یونٹی فاؤنڈیشن کے طرف سے ممرہ شہر میں کیمپ لگائے گیا ہے قربانی کا گوست آپ ڈونیٹ کریں اور ضرورت من تک کی فاؤنڈیشن پہنچائے گا کیر اینڈ یونٹی فاؤنڈیشن نے ممرہ شہر میں کئی جگہ پر کیمپ لگایا ہے ممرہ ریلوی شٹیشن، دتو باڑی، نارائن نگر، دارال فلا مسجد کے پاس فلا کمپلیس، تنون نگر، زکریہ مسجد، ایم ایم ویلی، لف کوسا کے پاس اور گھاس والا میں کیمپ لگایا ہے قربانی کا گوست آپ یہاں لگے کیمپوں میں جا کر ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے دوارہ دیا گیا قربانی کا گوست ضرورت مند تک پہنچایا جائے گا کیا نام ہے آپ کا؟ بھکرا آج دارال فلا کے پاس آپ نے ایک کیمپ لگایا ہے اور آج خاص خورت پر ایدو لجھا کا تیوہار ہے کس طرح سے یہ تیوہار منایا گیا؟ آج ممرہ شہر میں کیا پہنچا ہے؟ سلام علیکم ورکتہ اللہ ماشاءاللہ ممرہ کوسا کے اندر بہت امن اور شانتی کے ساتھ میں اور اچھے سے ایدو لجھا کا تیوہار صبح میں منایا گیا اور ماشاءاللہ تمام جگہوں پہ وہ سکون سے نماز کے ادائیگی بھی ہوئی اسی کے ساتھ سار ایدو لجھا کے موقع پہ کیا نیوٹی فانگیشن جو انجیو ہے ہماری یہ ممرہ کوسا کے عوام سے اس طریقے کے ساتھ جگہ پہ ہم نے کیمپ لگا ہے ممرہ کوسا میں شوشل میڈیا کے مادی ہم سے پورے علاقوں کے اندر چلائی بھی ہے اور ساتھوں ہے سینٹر کے کانٹیک نمبر ہر سینٹر کے حساب سے دیئے ہے تو یہ ہم نے اس طریقے سینٹر لگایا ہے کہ ہر سال ہم کرتے ہیں پچھلے سال بھی ہم لوگوں نے کچھ کوشش کی تھی اس بار بھی ہے کہ تمام ممرہ کوسا کی عوام سے یوٹے گھروں میں قربانیاں ہوتی ہیں وہ ضرورت من لوگوں کا گوش ہم کو دے وہ ضرورت من لوگ کا جو گوش ہے وہ ہماری کیا جوٹی فاؤنڈیشن کی جو ٹیم ہے باقایتہ ممبر بنے ہوئے ہیں پورے علاقے میں ہے سالاتہ راؤس پہ ہر جگہ پہ موجود ہے وہ گوش لے کے یہاں پہ آتا ہے داروٹ فرمین سینٹر ہے یہاں سے باقایتہ ہم اس کو کاٹ کے سپائی سے پیکنگ کر کے ہمارے پاس ضرورت من لوگ کے سروششدہ گھر ہے اور اس کے علاوہ بھی اسلام علاقوں میں جسے ہم کو بہت سارے فون بھی آرہے کہ ہم کو چاہیے ہمارے گھر کے اندر ہے نہیں تو ہم تمام لوگوں تک کے انشاءاللہ کوشش ہے ہماری کہ ہنگریٹ پرسن لوگوں تک کے یہ گوش گھروں تک پہنچائے اور ہر ایڈبار سے اس کے لئے ممراک میں کہا کہاں پر لگائے گے ممراک کے اندر اسٹیشن پر ایک ہے اور پھر دتوواری میں ہے پھر نارائن نگر میں ہے پھر یہ ادھر پہ ہے دارو پھلا پھر پھلا کمپلیکس پہ ہے تنوہ نگر کے اندر ہے ہمارے بندے اس طریقے کا بہنا رہے اور اس کے ساتھ میں ٹی شٹ پہنگ کی ہماری کام کر دی ہے اور لوگوں سے اپیل کر دی کہ زورت منگو کا کوش ہم کو دی